انبیاء کو بھی اجل آنی ہے ماں گل ایسی کے فقط آنی ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلیٰ آلک و اصحابکا یا حبیب اللہ السلاة والسلام علی کا یا نبیش اللہ وعلیٰ آلک و اصحابکا یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے انبیاء کرام کے واقعات کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں حضرت سیدہ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے قیامت کے دن اس کی وحشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے نجات پانے والا تم میں سے وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کسرت سے درود پاک پڑتا ہوگا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ و بارک و سلم نرمیٹ اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین اس سلسلے میں الحمدللہ عز و جل ہم انبیاء کرام کے تذکرے سے برکتیں حاصل کرتے ہیں ویسے بھی منقول ہے کہ عند ذکر صالحین تنظر الرحمہ کہ جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو یہاں تو انبیاء کرام جو مخلوق میں سب سے افضل ہستیاں ہیں اور پھر ہمارے اس سلسلے میں مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ کرتے کرتے اب ہم پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں سارے انبیاء کرام سے آخر میں تشریف لائے جو اول بھی ہیں آخر بھی ہیں تخلیق میں سب سے اول ہیں اور بعصت میں سب سے آخر میں تشریف لائے انبیاء کرام میں آپ پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا آپ کے بعد کوئی اور نیا نبی نہیں آئے گا اور ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کے کچھ اہم واقعات آپ کی حیاتِ مبارکہ کے کچھ اہم سبقاموز اور ایمان افروز واقعات ہم یہاں پر تذکرہ کرنے کی اب سعادت حاصل کر رہے ہمارے میٹھے آقا مدینے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دینا شروع کی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا بہت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا کئی مشکلات ایسی ایسی تکالیف جن کا تذکرہ کرتے ہوئے آشکانِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو جائے کرتی ہیں بہت تکالیف کا سامنا کیا ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب عرب کے لوگوں نے یعنی وہاں کے غیر مسلموں نے یہ ایکہ کر لیا یہ اب ہم حضور علیہ السلام کو معذر اللہ شہید کرتے ہیں یہ آپ کے چچا کے پاس آئے اور اگر کہا کہ اپنے بھتیجے کو اس دعوت حق سے روکو ورنہ ہم نے ایکہ کر لیا کب اس کو معذر اللہ ختل کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ چچا نے جب آپ کو کہا کہ میں اکیلا اب پورے عرب کے ساتھ جنگ نہیں کر سکوں گا تو آپ نے بڑا ایمان افروز جواب ارشاد فرمایا تھا فرمایا اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج لاکے رکھ دیں ایک ہاتھ پر چاند لاکے رکھ دیں اور مجھے کہیں کہ میں اسلام کی دعوت دینا چھوڑ دوں تو میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا حتی کہ یا تو اللہ تعالی اس دین کو غالب کر دے گا یا اس دین پر میں اپنی جان قربان کر دوں گا انٹیمیٹ اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین پھر وہ مشکل گھڑیاں بھی سیرت کی کتابوں میں لکھی ہیں جب پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ کے بازاروں میں نیکی کی دعوت دینے جاتے تو کوئی آپ پر کورا پھینکتا کوئی آپ پر آوازیں کستا کوئی آپ کو گالیاں دیتا لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی گالیاں سن کر بھی دعائیں دیتے ان کی تکالیف پہنچانے والی باتیں سن کر بھی بھلائی سے ان کو جواب دیتے کیا کمال اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے آقا ندینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حلم اتا کیا کیا کمال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آجزی ان کی ساری عطا فرمائی طائف کا سفر کون نہیں جانتا کہ ہمارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس قدر طائف کے لوگوں نے مارا تکالیف پہنچائی میرے شیخ طریقہ تحمیر علیہ السنت نے اپنے رسالے بھیانک اونٹ میں ان اشعار کو نکل کیا بڑے امبوہ در امبوہ پتھر لے کے دیوانے لگے میہ پتھروں کا رحمتِ عالم پہ برسانے وہ عبرِ لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے وہ بازو جو غریبوں کو سہارا دیتے رہتے تھے پیاب پہ آنے والے پتھروں کی چوٹ سہتے تھے وہ سینہ جس کے اندر نورِ حق مستور رہتا تھا وہی اب شک ہوا جاتا تھا اس سے خون بہتا تھا جگہ دیتے تھے جن کو حاملانِ عرش آنکھوں پر وہ نعلینِ مبارک ہائے خون سے بھر گئیں یک سر حضور اس جور سے جب چور ہو کر بیٹھ جاتے تھے شقی آتے تھے بازو تھام کر اوپر اٹھاتے تھے آپ بیٹھ جاتے ہیں آپ کو اٹھا کر کہتے ہیں دھوڑو آپ گلی میں دوڑا دوڑا کر پتھر مال عزیتیں تھیں جب پہاڑوں پر موکل فرشتے نے آ کر اجازت طلب کی کہ آپ حکم دے تم پہاڑوں کو ان کفار پر اُلٹ دیتا ہوں کیا سرہ پہ جود و سخاوت پیکر حلم میرے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا میں اللہ پاک کی ذات پاک سے پر امید ہوں کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ عزیز و جل کی عبادت کریں گے کیسا حلم کیسی آجسی کیسے انکساری کیسی برداش اب ہمیں کوئی ذرا سا ڈانٹ کر دکھائے بلکہ اصلاح کی بات ہی کہہ دے تو بساوقات ہم اپے سے باہر ہو جاتے ہیں اگر کوئی گالی دے دے یا تھپڑ وغیرہ مار دے تو تب تک مکمل طور پر ہمیں چین نہیں آتا جب تک ہم انتقام نہ لے لیں بلکہ ہمارا انداز یہ ہوتا ہے کہ گالی کا جواب گولی سے تھپڑ کا جواب مکے سے ہم لوگ اس قدر جو ہے وہ اپنے اندر ادم برداشت کا انداز لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑنے مرنے اور مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں میرے بیارے اسلامی بھائی اور مدنی چنل کے ناظرین اگر واقعی ہم بھی چاہتے ہیں کہ دلوں کو جیت کرنے کی دعوت دی جائیں دل کے اندر اتر کر اصلاح کا جو کام کیا جائے جیسے ہمارے شہر طریقہ امیرہ علیہ سنت کا انداز آپ نے دیکھا بگڑے تگڑے لوگ جو ماں باپ کا کہنا نہ مانے جو کسی اور کا کہنا نہ مانے جو بیس بیس سال تیس تیس سال جن کی زندگی کے جوانی کے شراب میں گزر گئے نشے میں گزر گئے عیاشیوں میں گزر گئے امیرہ علیہ السنت کے حکمت بھرے میٹھے بول ان کی میٹھی مسکراہت آج الحمدللہ عزوجل ہمارے سامنے کہ کس طرح جا وہ لوگوں کے دل بدلیں لوگوں کے اندر تبدیلی آئی ایک ذہن بنا کے ہم نے کیسے زندگی اچھے انداز میں گزار لیں اور یہی حلم والی نیکی کی دعوت کا انداز تھا جب پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو جہل نے ایک دن مارا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی ان کا انداز اپنا ایک محبت بھرا تھا لیکن وہ چونکہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ شکار کے لئے کہیں باہر گئے ہوئے تھے اب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی انہو جب شکار سے واپس آئے کیونکہ چچاؤں میں آپ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی انہو کو والیہانہ محبت تھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ صرف دو تین سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں بڑے تھے اور چونکہ انہوں نے بھی حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی انہ کا دودھ پیا تھا اس لئے آپ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی انہو بہت ہی طاقتور اور بہادر بھی تھے اور شکار کے بہت شوقین تھے روزانہ صویرے تیر کمان لے کر گھر سے نکل جاتے اور شام کو شکار سے لوٹ کر حرم جاتے خانہ کعبہ کا تواف کرتے اور قریش کے سرداروں کی مجلس میں کچھ دیر بیٹھا کرتے تھے ایک دن حسب معمول شکار سے لوٹے تو ابن جدعان کی لونڈی اور خود ان کی بہن حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپی جان انہوں نے بتایا کہ آج ابو جہل نے کس کس طرح تمہارے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے عدبی اور غستاخی کی ہے یہ ماجرہ سن کر مارے غصہ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خون کھولنے لگا ایک دم تیر کمان لیے وے مسجد حرام میں پہنچے اور اپنی کمان سے ابو جہل کے سر پر زور سے مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا اور کہا کہ تو میرے بھتیجے کو گالیاں دیتا ہے یہ خبر نہیں کہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں یہ دیکھ کر قبیلہ ابنی مخزوم کہ کچھ لوگ ابو جہل کی مدد کے لیے کھڑے ہو گئے تو ابو جہل نے یہ سوچ کر کہ کہیں بنو حاشم میں جنگ نہ چھٹ جائے یہ کہا کہ اے بنی مخزوم آپ لوگ حمزہ کو چھوڑ دیجئے واقعی آج میں نے ان کے بتیجے کو بہت ہی خراب خراب قسم کی گالیاں دیں تھیں ابو جہل ڈر گیا ہر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہو جلال میں تھے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہو جب اسلام قبول کیا اس کے بعد آپ نے زور زور سے ان اشعار کو پڑھنا شروع کیا حمدت اللہ حینہ حدا فعادی الالاسلام و الدین الحنیفی یعنی میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں کہ جس وقت کہ اس نے میرے دل کو اسلام اور دین حنیف کی طرف ہدایت دی اِذَا تُلِيَتْ رَسَائِلُهُ عَلَيْنَا تَحَدَّرَ دَمْعُ ذِلُّ بِالْحَسِیفِ یعنی جب احکام اسلام کی ہمارے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو باکمال اکل والوں کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں وَأَحْمَدُ مُسْتَفَنْ فِيْنَا مُتَعْ فَلَا تَغْشَوْهُ بِالْقَوْلِ الْعَنِیفِ اور خدا کے برگزیدہ احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مقتدہ ہیں تو اے غیر مسلموں اپنی باطل بکواس سے ان پر غلبہ مت حاصل کرو پھر پڑھنے لگے فَلَا وَاللَّهِ نُسْلِمُهُ لِقَوْمٍ وَلَمَّا نَقْدِ فِيْهِمْ بِسْسُّیُوْفِ تو خدا کی قسم ہم انہیں قومِ کفار کے سپرد نہیں کریں گے حالانکہ ابھی تک ہم نے ان غیر مسلموں کے ساتھ تلواروں سے فیصلہ نہیں کیا ہے تو امام ذرکانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ ان کو یہ قصیدہ ذرکانی شریف کی جلد اول کے صفحہ دو سو چھپن پر نکل کیا ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد یہ قصیدہ پڑا تھا یہ اشعار پڑے تھے جن میں پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ بھی کیا کہ اللہ کے پیارے چنے ہوئے احمد مجتبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مقتداء ہیں ہمارے رہبر و رہنما ہیں تو اے غیر مسلموں اپنی باطل بقواس ان پر غلوہ مت حاصل کرو تو یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا انداز تھا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو مدینی چینل کے ناظرین ہمارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے اہم واقعات میں یہ شکل کمر کا جو موجزہ ہے یہ واقعہ بہت ہی اہم اور عظیم الشان ہے کیونکہ حدیث مبارکہ میں آیا کہ جب غیر مسلموں نے آپ سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اپنی نبوت کی صداقت پر بطور دلیل کے کوئی موجزہ اور نشانی دکھائیے اس وقت آپ نے ان لوگوں کو شکل کمر کا موجزہ دکھایا یہ چاند دو ٹکڑے ہو کر نظر آیا چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت انس بن مالک حضرت جبیر بن متعم حضرت علی ابن عبی طالب حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ صحابہ نے اس واقعہ کی روایت کی ہے ان روایت میں سب سے زیادہ صحیح اور مستند حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم کی روایت ہے جو بخاری مسلم اور ترمزی وغیرہ میں مذکور ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس موقع پر خود موجود تھے اور انہوں نے اس موجزہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ان کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حیات طیبہ کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے نیچے نظر آ رہا تھا آپ نے کفار کو یہ منظر دکھا کر ان سے ارشاد فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ گواہ ہو جاؤ ان حادث موارکہ کے علاوہ اس عظیم الشان موجزہ کا ذکر قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ نے فرمایا سورة القمر ستائیس وآلہ سورة القمر کی ابتدائی آیات قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا اور یہ کفار اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے مو پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو تو ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے اس آیت کا صاف اور سری مطلب یہی ہے کہ قیامت قریب آ گئی اور دنیا کی عمر کا قلیل حصہ باقی رہ گیا کیونکہ چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا جو علامات قیامت میں سے تھا وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حیات طیبہ کے زمانہ میں ہو چکا اگر یہ واضح ترین اور فیصلہ کن موجزہ دیکھ کر بھی کفار مکہ جو مسلمان نہ ہوئے بلکہ ان ظالموں نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر جادو کر دیا اور اس قسم کے جادو کی چیزیں تو ہمیشہ ہوتی ہی رہتی ہیں شکل کمر کا جو واقعہ ہوا اس کے بارے میں اس آیت کی تفسیر میں کئی واقعات لکھے ہیں کہ جب حبیب بن مالک یمنی کو یمن سے بلایا تھا ابو جہد اور اس کے ساتھیوں نے حبیب کا مکہ کے لوگوں پر بڑا اثر اسوخ تھا دب دبا تھا لوگ اس کی بات مانتے تھے اپنے فیصلوں کے لیے سے بلاتے تھے اب حبیب نے ان لوگوں سے جب آ کر یمن سے آ کر بات چیت کی کہ تم نے مجھے کیوں بلایا انہوں نے کہا کہ یوں یوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا نیا دین اس نے معاذ اللہ کھڑا کر دیا اب ان لوگوں نے بڑی شکایتیں لگائیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حبیب نے بلایا بات چیت ہوئی حبیب نے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جادوگر ہیں اور آپ کا کہنا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں حبیب نے کہا کہ اگر باقی نبی ہیں اور جادوگر نہیں ہیں تو چاند توڑ کے دکھائیں اور ایک بات میرے دل میں ہے وہ بات ظاہر کر دیں غیب کی خبر دیں اب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو ٹکڑے کیا فرمایا گواہ رہنا ابو جہل نے مکہ کی گلیوں میں لوگ دوڑائے کہ گھروں میں دوگوں کو جگا کر پوچھو کہ کیا وہ بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں کوئی کہ ہماری آنکھوں پر تو نہیں جادو ہو گیا اب مکہ کی گلیوں میں جب لوگوں کو جا جا کر گھروں سے جگا کر دکھایا گیا تو سب نے گواہی دی کہ چاند ٹوٹ گیا ابو جہل کن لگا پورے مکہ پر لگتا جادو چل گیا ہے حبیب نے کہا جادو زمین پر چلتا ہے آسمانوں میں نہیں چلتا پھر دوسری بات دل کی خبر غیب کی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حبیب جب تو گھر سے چلا تھا تو ایک مراد لے کر آیا تھا وہ مراد یہ تھی کہ تیرے گھر میں ایک بچی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے کانوں سے بحری ہے زبان سے گنگی ہے ہاتھ پہنچ کے ٹیڑے ہیں کوڑ کی وہ مریضہ ہے تو دل میں تمنا لے کر آیا تھا یا یہ مر جائے یا کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے پھر ابو حبیب جا تیری بچی کو شفا دے دی گئی جا تیری بچی کو ٹھیک کر دیا گیا حبیب کہنے لگا مکہ والا تو مانو یا نہ مانو میں مان گیا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہے ابو جال نے کہا میں نہیں کہتا تھا کہ تجھ پر بھی جادو چلا دیں گے تو حبیب کہنے لگا اے بد وخت کیا تو یہ دیکھ نہیں رہا کہ انہوں نے چاند کو ٹکڑے کر دیا اور غیب کی خبریں بتا رہے ہیں غیب کی خبریں بتا رہے کہنے لگا کہ میں نے یہ ذکر تو اپنی بیوی سے بھی نہیں کیا تھا اپنے گھر میں بھی نہیں کیا تھا کہ میں یہ مراد لے کر جا رہا ہوں کہ اگر وہ اللہ کے نبی ہیں تو ان سے دعا کراؤں گا اپنی بچی کے لیے تو آپ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس واقعہ مبارکہ کو دیکھ کر کئی لوگ الحمدللہ السلام مسلمان ہوئے اور کئی لوگوں نے اس کا انکار بھی کیا کیوں ابو جال کہتا تھا یہ تو جادو ہے جس کا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جب جادو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے مگر اہل فہم پر روشن ہے کہ ان کا یہ کہنا بلکل ہی بے سروپہ خرافات والی بات بعضوں کا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شکل کمر کے جب موجزہ پیش آیا تو مکہ تل مکرمہ میں تو یہ موجزہ دوسرے موارک دوسرے شہروں میں کیوں نظر نہیں آیا تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اولاں تو مکہ مکرمہ کے علاوہ دوسرے شہروں کے لوگوں نے بھی جیسا کہ حدیث ہے ثابت اس موجزہ کو دیکھا چنانچہ حضرت مسروق نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کی ہے کہ یہ موجزہ دیکھ کر کفار مکہ نے کہا کہ ابو قبشہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر جادو کر دیا ہے پھر ان لوگوں نے آپس میں اتحق کیا کہ باہر سے آنے والے لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ دیکھیں وہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو معذ اللہ تمام انسانوں پر نہیں چل سکتا چنانچہ باہر سے آنے والے مسافروں نے بھی یہی گواہی دی کہ ہم نے بھی شک القمر دیکھا ہے یعنی چاند ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے دوسرے مبالک اور شہروں کے بشوندوں نے اس موجزہ کو نہیں دیکھا تو کسی چیز کو نہ دیکھنے سے یہ کب لازم آتا ہے کہ وہ چیز ہوئی ہی نہیں آسمان میں روزانہ قسم قسم کے آثار نمودار ہوتے رہتے ہیں مثلا رنگ برنگ کے بادل کوس و قضا ستاروں کا ٹوٹنا مگر یہ سب آثار انہی لوگوں کو نظر آتے ہیں جو اتفاق سے اس وقت آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوں دوسرے لوگوں کو نظر نہیں آتے اسی طرح دوسرے ممالک اور شہروں میں یہ موجزہ نظر نہ آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے بعض مقامات پر ایک وقت میں چاند کا طلوع ہوتا ہے اور اس وقت میں دوسرے شہروں کے اندر چاند کا طلوع ہی نہیں ہوتا اس لئے جب چاند گرہن لگتا ہے تو تمام ممالک میں گرہن نظر نہیں آتا اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا کہ دوسرے ملک اور شہروں میں بادل ہوں یا پہاڑ وغیرہ کے حائل ہو جانے سے کسی کسی وقت چاند نظر نہیں آتا اور بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ مختلف چونکہ اوقات ہیں اس وقت اگر عرب کے اندر مدینت المنورہ میں مکہت المکرمہ میں اگر اس وقت جو ہے وہ تین بج رہے ہیں دوپہر کے تو ہو سکتا ہے کہ کئی ملکوں میں صبح کے تین بج رہے ہوں کئی ملکوں میں شام ہو گئی ہو کئی ملکوں میں رات ہو گئی ہو تو نظام الاوقات ہے نا پورا کئی دو گھنٹے کا فرق ہے کئی پانچ گھنٹے کا فرق ہے کئی سات گھنٹے کا فرق ہے تو جب اس وقت عرب شریف میں رات تھی تو کئی ملکوں کے کئی شہروں میں دن تھا دوپہر تھی شام کا وقت تھا تو یوں چاند کے ٹکڑے ہونے کا منظر سب جگہ پہ سب ملکوں میں نظر نہیں آ سکا لیکن یہ موجزہ یہ واقعہ اپنے اندر بہت سا ایمان افروز سبق لیے ہوئے کہ ہمارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک وآلہ نے یہ شان یہ کمال یہ مرتبہ عطا کیا کہ آپ نے چاند ٹکڑے کیا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس عظیم الشان موجزہ کو جن لوگوں نے تنقید کی نظر سے دیکھا وہ سوچ و بچار میں رہ گئے کفار نے اس کو جادو کہہ کر جھٹلا دیا مگر دن کو اللہ تبارک وآلہ نے قلب سلیم عطا کیا ہدایت کا نور عطا کیا وہ اس عظیم الشان واقعہ کو دیکھنے کے بعد اسلام لائے اور صحابہ اکرام علیہ مردوان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کے حیاتِ طیبہ کے اس عظیم الشان واقعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت بیان کرنے میں تذکرہ کرتے رہے تو اللہ تبارک وآلہ ہمیں بھی اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی نیکی کی دعوت کے انداز قربانیوں کا صدقہ نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ عطا فرمائے دعوتِ اسلامی کے مدنی محول میں استقامت و اخلاص عطا فرمائے امیرہ لسنت شیخِ طریقت دعوت برکاتہم العالیہ جس پیارے انداز میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ لے کر چلے دعوتِ اسلامی بنائی قربانیاں دیں مشکتیں اٹھائیں تکلیفیں برداشت کی لیکن عظمِ مسمم کے ساتھ حوصلے اور لگن کے ساتھ آگے بڑھتے رہے اور اللہ تبارک وطالعہ کا آج کرم ہے الحمدللہ عزوجل دعوتِ اسلامی دنیا کے کموں بیش اس وقت تک پونے دو سو ممالک میں جس کا پیغام پہنچ گیا اور پچانوے سے زائے شبہ جات بن گئے لیکن کی دعوت کی دھوم مچی ہوئی ہے ہر طرف سے کافلے الحمدللہ عزوجل سفر کر رہے بارہ ماہ چھبیس ماہ تیس دن یعنی ایک ماہ کے کافلے تین دن کے کافلے تو ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ سفر کرتے ہی رہتے ہیں آپ بھی دعوتِ اسلامی کے مدنی محول سے ببستہ ہو جائیے مدنی کافلوں میں سفر اختیار کیجئے نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں اپنا کردار ادا کیجئے انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس طرح ملدل کر ہم نیکی کی دعوت دیتے رہیں گے اسلام کی طرف بلاتے رہیں گے اللہ نے چاہا تو غیر مسلم اسلام میں داخل ہوں گے اپنے مسلمان جو ہیں وہ ان کے اندر عمل کا جذبہ بڑھے گا تقوی اور پرہزگاری کا ذہن بنے گا اللہ تبارک وطالعہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبیش الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگل ایسی کے فقط آنی ہے